نمستے کسان بھائیو میں بکٹم تعمر آپ کے اپنے فصل سمادہ چین میں ایک بار پھر آپ کا سواد کرتا ہوں کسان بھائیو آج میں بتاؤں گا انڈو گلپ کے یومک اپاچے کے بارے میں پوری جان کریں جی ہاں کسان بھائیو یہ ہے آلو گیہوں جو سرسوں سب ہی فصل میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے اس کے بہت ہی کسان بھائیو ساندار رجلتیں اگر آپ کو یومک اپنی فصل میں لگانا ہے تو کسان بھائیو اسی کمپنی کا لگانا ہے کیونکہ اس کے بہت ہی ساندار رجلت ہیں یا اپاچے یومک پوٹاس کے نام سے کسان بھائیو آئے گا یا پوٹاس یکت یومک یا کسان بھائیو اگر کسان بھائیو اسے گیہوں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے گیہوں ہرا بھرا ہو جائے گا اور کلے ہی کلے آپ کی فصل میں دیکھیں گے کسان بھائیو تو گیہوں میں اسے پانسو گرام پرت اکڑ کے حساب سے آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیو اب دوسری فصل کی بات ہے کسان بھائیو یہاں آلو میں اس کے بہت ہی ساندار کسان بھائیو رجلت ہیں کسان بھائیو اگر آپ کی آلو کی فصل کم جو دیکھ رہی ہے پیلی دیکھ رہی ہے تو آپ انڈو اپاچے پوٹاس یکت ہیومک کا اس کا پریوک کر سکتے ہیں آلو میں بھی اس کے بہت ہی ساندار رجلت ہیں انڈو گرپ کمپنی کی آئے گی کسان بھائیو یہاں یومک تو آپ دیکھیں گے انڈو اپاچے یومک پوٹاس یکت کسان بھائیو اسے بھی آپ اپنے آلو کی فصل میں جب دوسرا پانی لگے کسان بھائیو تو آپ اسے پانسو گرام پرت اکڑ کے حساب سے اپنی فصل میں پھینک سکتے ہیں آپ کسان بھائیو آپ پھیکنے آلو میں فائدہ کسان بھائیو جو آپ کا کھیت پھیلا پڑ رہا ہے وہ کسان بھائیو ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا ہے آپ کی جڑوں کی سمکھیا اچھی ہو جائے گی اچھے ٹیومر آئیں گے کسان بھائیو تو آپ پانسو گرام پرت اکڑ کے حساب سے اس کا پریوکر سکتے ہیں آلو اور گیاوں میں تو ایکسیلینٹ ریجلٹ ہیں کسان بھائیو اب کسان بھائیو جان لیتے ہیں اس میں کیا کیا موجود اب تو ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو اس میں اٹھانوائے پرسنٹ ہیومک کے ساتھ ساتھ پوٹاس بھی ہے جو پودوں کو پتیوں دوارہ ایک دم مل جاتا ہے کسان بھائیو تو آپ اسی وجہ سے کسان بھائیو آپ کی فصل مجبوط ہری بھری اور اچھی ہو جاتی ہے کسان بھائیو تو آپ کسان بھائیو اسے اگر آپ یومک کسی کمپنی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ انڈو اپاچے یومک پریوک کسان بھائیو کر سکتے ہیں کسان بھائیو ہم بات کرتے ہیں میچ کی کسان بھائیو جب آپ کی میچ چھوٹی ہو یعنی 65 سے 70 دن کی ہو اور پیلی پڑ رہی ہو تپتوں کی کمی ہو تو آپ اسے یوریا میں ملا کر اس کا پریوک کر سکتے ہیں اس میں بھی اس کی ڈوج 500 گرام پریت ایکڑ ہے کسان بھائیو تو کسان بھائیو آپ ایک بار اسے جرور اپنی فصل میں استعمال کر رہے ہیں آپ کی فصل اگر پیلی پڑ رہی ہے کمجور ہے تو آپ ایک بار اس کا پریوک کر سکتے ہیں انڈو گلپ کروپ سائنس کمپنی کا یہ آئے گا انڈو اپاچے کسان بھائیو پوٹاس کی وجہ سے کسان بھائیو بہت ہی اچھے ریجلٹ آتی ہیں اس میں کسان بھائیو اب کسان بھائیو جان لیتے ہیں اس کا پریوک کیسے کریں کسان بھائیو آپ یوریا میں ملا کر جب آپ اپنی فصل میں یوریا لگاتی ہیں تو اس میں پانسو گرام پرتیکڑ کے حساب سے آپ یوریا میں ملا کر اسے کسی بھی فصل میں جیسے آلو، ٹرماتر، بیگن، مرچ، گیہوں کسی بھی فصل میں دھان کسی بھی فصل میں آپ اس کا پریوک کر سکتی ہیں آلو میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ کسان بھائیو ٹیومر بڑھائے گا جڑ کا بکاس ہوگا اور فصل میں پیلا پن ہوگا وہ کسان بھائیو دور ہو جائے گا اور فصل ہریوری ہو جائے گی کسان بھائیو اگر ہم کسان بھائیو گیوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے کلوں کی سنکیہ بڑھ جائے گی اگر آپ کے گئوں میں پیلا پن ہیں تو وہ بھی کسان بھائیو دور ہو جائے گا تو آپ انڈو اپاچی کا پیروک کر سکتے ہیں پانسو گرام پرتیکڑ کے حساب سے اب کسان بھائیو جان لیتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے کسان بھائیو یہاں ایک ڈبا آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈو اپاچے پوٹاس یہاں پانسو گرام کا کسان بھائیو چھوٹا ڈبا آتا ہے جو آپ کو ساڑھے پانسو روپے کے سمتنگ مارکیٹ میں مل جائے گا تو کسان بھائیو آپ کی آلو کی پھسل یا گیاوں کی پھسل میں کمجوری ہے پیلا پر ہے اور جڑوں کا بکاس نہیں ہے تو آپ اس کمپنی کے انڈو گلپ کمپنی کے اپاچے انڈو اپاچے کا پریو کر سکتے ہیں کسان بھائیو یہاں آگرہ پروجابال مینپوری جلے میں اس کے بہت ہی سانتر ریجلٹ رہے ہیں کسان بھائیو یہاں بلیک میں بگر آئے کسان بھائیو تو آپ ایک بار اپنی فسل میں جب آپ کی فسل میں یا آلو ہو یا گیاوں ہو کسی فسل میں کمجوری ہو تو آپ یوریا میں ملا کر ایک بار اسے جرول پھیک کے دیکھے آپ دیکھیں گے اس کے بہت ہی ساندار کسان بھائیو ریجلٹ ہیں کسان بھائیو دھیان دینے والی بات ہے کہ اس کا پریو آپ کی فسل میں کھیت میں نمی ہو تب ہی کریں کیونکہ نمی میں ہی یہ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اگر نمی کا عواب ہے تو پہلے اس میں پانی لگائیں اس کے بعد اس کا انڈو اپاچے پانسو گرام پرت ایکڑ کے حساب سے یوریا میں ملا کر آپ پھینک سکتے ہو بہت ہی ساندار اتنم کسان بھائیو اس کے ریجلٹ ہیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے فسل سمادہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں جائے ہند جائے کسان